بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک آئی ڈی ہے ہیپی ویلوکس اسے سوال ہے آپ نے نوحہ زیب نیم کا مطلب نہیں بتایا کئی بار پوچھا ہے پریز بتا دیجئے دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے نوحہ زیب دراصل یہ نام دو لفظوں سے مل کر بنا ہے یہ تنہا نوحہ زیب کوئی نام نہیں ہے دو لفظ مل کر الگ الگر اس کو پڑھتے ہیں تو تب یہ الگ الگ سے یہ دو نام ہیں ایک تو اس میں پہلا لفظ ہے نوحہ نوحہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے اس کے معنی آتے ہیں اقل مند کے ان فی داریک ال آیات لئولن نوحہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اقل والوں کے لئے تو نوحہ کے معنی آقل کے تو نوحہ نام ایک تو نوحہ لفظ ہوتا ہے اور دوسرا کے ساتھ ہے زیب زیب کے معنی آتے ہیں زیب و زینت کے خوبصورتی کے زیبائش کے تو نوحہ زیب اس کے معنی آئیں گے اقل مند زیبائش تو دو لفظ مل سے مل کر یہ بنا ہے اگر یہ رکھنا چاہے رکھ تو سکتے ہیں لیکن مکمل یہ کوئی نام نہیں ہے یہ دو لفظ الگ الگ ہے اس کو ملا کر کے ایک کے نوحہ کے معنی آقل کے آتے ہیں اور زیب کے معنی زیبائش کے اور خوبصورت کے آتے ہیں تو اس اعتراض سے اگر رکھنا چاہے رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ بہتر نام نہیں ہے بہتر ہمارے لیے ہے کہ ہم کوئی اچھا نام رکھیں اچھے مارا مارا نام رکھیں صحابیات کے نام رکھ رہے ہزارے متحرات کے نام رکھنے تو اور زیادہ بہتر ہے باعت برکت ہے باقی نوحہ زیب نام رکھنا چاہے تو یہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور یہ نام نوحہ زیب عام طور پر نوحہ تو لڑکیوں کا نام ہوتا ہے اور زیب جو ہوتا ہے یہ لڑکوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس طرح سے لڑکیوں اور لڑکے کا نام ملا کر کے رکھنا اور اس کو ایک نام بنا دینا یہ مناسب بھی نہیں ہے بہتر ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اس کے برائے کوئی اچھا نام رکھیں اچھے مارا مارا نام رکھیں فقط واللہ ہو عالم